آپ ایک بتا رہے ہیں حضور ایک خبر تو یہ تھی ہم نے جان دی تھی کہ چار لوگ جنہیں سپریم کورٹ نے نیب میں نکالا تھا کوالیفکیشن ان کی مناسب نہیں تھی ان چاروں کو دوبارہ نہ صرف ہائر کر لیا گیا ہے ان کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی کوالیفکیشن ٹھیک نہیں کیا جائے مگر ان سے ان کے ترجمان سے جب رابطہ کیا تو ان نے کہا یہ بالکل لیگل ہے اب سوال ہے ممکن ہے یہ لیگل ہو مگر یہ بنیادی طور پر یہ جو ایکشن اور ایکشن ہے یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے یہ سپریم کورٹ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہے آپ کا آرڈر یہ بندے تھے جو آپ نے نکالے تھے اور اگر یہ حالت ہے کہ چار اور پھر ان کا جو ہم نے وہ بھی دکھایا تھا جو ایڈ لگ بنایا گیا جس میں کوئی کوالیفکیشن کی سپیسیفکیشن نہیں تھی کہ تھرڈ بھی نہیں رہا ہے تو وہ بھی آ جائے ان کو دوبارہ رکھنے کے بعد کیا سپریم کورٹ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفائنس موڈ میں ہیں نمبر ون اور ایک اور سوال جو اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو اس انداز سے ماشاءاللہ اس کی تعمیل فرمائی ہے تو باقی کا کام آپ کیسے کریں گے باقی کی ریفرنسز کا کیا معاملہ ہوگا تو یہ بات آج ہم نے ان کے ترجمان سے پوچھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بالکل ان کو واپس رکھ جائن کروا لیا ہے جنہوں نے تین ہیڈکوارٹر میں ہے ایک کراچی میں ہے خاتون ہے آلیا رشید صاحبہ وہ بھی آ چکی ہیں آپ ان کے تصویریں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کیا پھر سپریم کورٹ کی یہ عزت ہم بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیگل ہے یا نہیں لیگل یہ کہہ دے ہم نے لیگل کیا